موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ پلس نیوز کے ساتھ میں ہیں ناظرین 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 موجود ہیں کسور کے نوائی گاؤں محالم کلام ہے جہاں پہ اگزشتہ راتے جوہاں سالہ مصوم بچے کو قتل کر دیا گیا اور اسی سلسلے میں آج ہماری ٹیم مطلقہ جگہ اگر میرا کہنا میں آپ کو دکھا سکی یہی وہ جگہ جس پہ اس مصوم بچے کو چھوڑیاں گوار کر کے قتل کر دیا گیا اسی سلسلے میں ہم موجود ہیں ان کی فیملی ان سے جانتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون دریندہ صفت انسان تھا جس نے مصوم بچے کو اوپت نہ جانے اس سے کیا بدلہ لینا تھا کہ اس کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ دس سے بارہ چھوڑیوں کے بار کر کے اس کو بڑی بے رہمی سے قتل کر دیا گیا جنہ آجنرسٹم ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتول مصوم بچے کے والے صاحب ان سے جانتے ہیں یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا جی اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں یہ واقعہ رات کو پیش آیا یا دن کو پیش آیا رات کس ٹائم پیش آیا تقریبا نو دس بجے دس گیارہ بجے مطلب بچہ رات دس گیارہ بجے گھر سے غائب ہویا یا آپ کو پتہ تب چلائے نہیں پتہ صبح چلائے پتہ صبح ٹائم چلائے تو رات کو جب بچہ گھر سے غائب ہویا کسی نے اسے بلایا یا بیسے باہر کھیلنے وغیرہ کیلئے گیا ہوا تھا یہ ہمیں نہیں پتہ اچھا تو یہ واقعہ سارا پیش کیسے آیا جو ابھی تک آپ کو مطلب کو شہادتیں یہ اطلاعات وغیرہ ملی ہیں اس کے مطابق یہ اطلاعات ہمیں ملی ہیں صبح کے ٹائم پر جب وہ کھیت میں مرا ہوا پایا گیا اس نے بتایا کہ وہ کیت میں پتی تا لینے گیا تھا توڑنے گیا تھے تو وہ لاش وہاں پڑی تھی اس نے دو تین آدمی جو بہت بار تھے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے بان فائی پہ چکال کی اور پرس یہاں آگئی مطلب پہلے جس کا باغ تھا اس نے پہلے دیکھا ہے اس نے پہلے دیکھا ہے تو پلیس کتنی دیر بار پہنچی ہے تقریبا پلیس آدھے گھنے بار پہنچی ہے آدھے گھنے بار پلیس پہنچی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پہلے کسی کے ساتھ کو دشنی یا کسی نے آپ کو دمکایا ہو یا آپ کو پہلے واقعہ پیش آیا ہو نہیں کوئی بھی نہیں کسی پہ آپ کو کوئی شاک شبہ یا کوئی اس طرح کوئی معاملات ہیں ایسا معاملات ہے ایسا معاملات ہے ایسا نہیں کوئی تو میں بتاؤں کس سے جی ناظرینی اسٹم ہم موجود ہیں ہمارے سب موجود ہیں مقتول اور مصوم تقریباً تیرا چولہ سالہ بچے کی وادہ ہمارا کوئی دشمر میں نہیں ہے ہمارا کوئی دشمر میں نہیں ہے مطلی میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگیا کون نے بچے کو بلا کے لے گیا مہنے میں کرسک چاہیے بلیس نے سارا کیا وہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں پروغر لکھا گیا ساتھ میں پھر پوٹے ملنی ہیں اور پوٹوں کے بعد پتہ چلے گا پلیس ہمارے ساتھ کیا تعمل کرتی ہے اب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو سمارٹا میں پورٹ نہیں ہے ابھی ابھی تک نہیں آئی بچے کے ساتھ کو زیادتی بھی گا رہا تو نہیں ہوگی پتہ نہیں وہ بھی نہیں پتہ چلا یہ تو پوٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا ہوئی تو میں سے پتہ نہیں یہی کچھ ہوگا ورنہ ہمارے ساتھ کو تشمنی بھی نہیں ہے بتا نہیں کون سال ہم تشمن مارا بن گیا اب وہ پوٹے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ پلیس ہمارے ساتھ کیا تعمل کرتی ہے اللہ میں ارزام چاہیے بچہ مجھے بتائیں بچے کا نام اور اس کی عمر کتنی تھی اس کا نام غلام مرتضی تھا اور تو قریبا اس کی عمر چھوڑا بن رہا ساتھ اب آپ کا حکومت سے اور اللہ حکام سے کیا مطالب ہے میرا تو حزیر اللہ پنجاب سے ایک بغام ہے کہ مجھے اس کا قاتل چاہیے اس کا قاتل چاہیے اور لازمی مجھے چاہیے کہ میں گریب بندہ میں بچہ نظر رہا ہے میں گریب بات بھی قرائے تھے میں بیٹھا میں پتہ رہا تھے پہر پتہ رہا تھے میں بیٹھا میں پتہ رہا تھے میں آٹھ سال ہوگئے پتہ رہا ہوں صرف پتہ رہا تھے بیٹھا ہوں پتھ رہا ہوں پتہ جوان ہوں دے پھر آپ دہ کرانے لیکن جالبوں نے میرے بیٹے سمی لے لیا اسلام علیکم سبح بہجرم مجھے بتائیں یہ واقعہ کس رات اور کیسے پیش آئے کم رات پیش آئے پرسوں کی رات کم اس کا جنازہ تا اور دس گہرہ مجھے کے دوران یہ واقعہ بے شائع تقریباً کیونکہ آر اس وجہ گھر میں سب ہی افراد جو بین بھائی جاگ رہے تھے اور اس کے بعد جہے سو گئے ہیں پھر اس کے بعد وہ لا پتا ہوا ہے مطلب کسی نے بلایا ہے یا ویسے بچہ کو اس بارے کہا گو یہ نہیں ابھی مرضی سے باہر کیا ہے یہ بھی نہیں پتا کیونکہ وہ ایک مرضی سو گئے ہیں اس کے بعد وہ بچا گیا ہے گائب ہوا ہے یہ نہیں پتا کوئی اسے بلا کے لگیا ہے یا خود وہ باہر کیا ہے بھائی جہاں مجھے یہ پتا ہے کہ بچے کو جو آپ کا چھوٹا بھائی اس کو قتل کیس طرح کیا گیا ہے قتل اس کے جسم پہ گیارہ چھوٹیاں لگی ہیں بہرہ پورے جسم پہ تقریباً چاکو مارے گئے ہیں گردن پہ بھی کٹا گیا پتہ نہیں کتنا ظالم تھا یہ اس کی وجہ سے یہ ہمارے ہمیں پریشانی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں تھا بلکہ ان کے والد صاحب بڑے شریف نفس آدمی ہیں اور مزدور غریب آدمی ہیں نہ انہوں نے کبھی کسی سے کوئی جگڑا نہ کوئی تنازہ کسی قسم کا اور یہ تو اپنی مہن تو مزدوری کر کے اپنے گھر کے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی قسم کا کسی کے ساتھ ہو تو اس لئے ہمیں اس میں تھوڑی سی دشواری ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ابھی تاک کہ کون ہے جس نے یہ قتل کیا ہے جی تو ناظرین یہ تھے مقتول مسئلہ تیرہ چودہ سالہ بچے کی فیملی ان کے لوحکین سے ہم ملے آپ نے ان کی جو درد بری داستان بھی سنی کہ کس طرح ان کے مسئلہ بچے کو جو اپنی مہن تو مزدوری بھی کرتا تھا پڑتا بھی تھا والدین کی خدمت بھی سب بہن بائیوں سے زیادہ کرتا تھا اس کو نہ صرف میں کہنا چاہتا ہوں قتل کیا گیا بلکہ بڑی بے دردی بے رحمی سے اور ایک عذیتناک طریقے سے قتل کیا گیا تیز دہار حالے سے چھوڑیوں کے وار سے اور تقریباً چھوڑیوں ایک دو بار نہیں بلکہ جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں چھوڑا گا جہاں پہ چھوڑیوں کے وار نہ کیا وہ تقریباً گیا سے بارہ چھوڑیوں کے بڑے بڑے قتل گیا گیا بچے کو بڑی بے دردی سے بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا اپنے مزبان افضل سائن بٹی کو جازت دیزی ہے اللہ حافظ